ملک الموت یعنی جان قبض کرنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عزرائیل کے تھپڑ مانا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کا نکل جانا اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کے بارے میں بات کریں گے یہ واقعہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ایک باب ہے جس میں تیرہ حدیث ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا اے موسیٰ اپنے رب کی طرف چلئے یعنی میں آپ کی جان قبض کرنے کے لئے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے ایک تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی موت کا فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا اور اس نے عرض کیا اے پروردگار تو نے مجھے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا میرے بندے کی طرف جا دوبارہ اور ان سے کہہ کہ کیا آپ زندگی چاہتے ہیں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا اللہ نے اسرائیل کے ذریعے جواب دیا کہ پھر موت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر موت ہے تو ابھی صحیح اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار عرض مقدس سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر میری جان نکال لینا یعنی میری روح نکال لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو قصیب احمر کے پاس راستے کے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ کی روح قبض کی گئی جزاک اللہ خیرن کسیرہ